نفس کی مثال شیطان کیسی ہے اور اس کی مخالف عبادت کا کمال ہے اگر کسی عالم کے پاس جاؤ تو یہ سمجھ کر جاؤ کہ تم علم سے خالی ہو تو تب ہی کہیں اس کے علم سے فیض پاؤ گے وہ مسلمان جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان سے عذیت پوشنے پر صبر کرتا ہے اس سے اچھا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے اور نہ ان سے عذیت پوشنے پر صبر کرتا ہے انسان کو ایک زبان دو کان اور دو آنکھیں اس لئے دی گئی ہیں کہ وہ کلام کرنے کے مقابلے میں زیادہ سنیں اور زیادہ دیکھیں جس شخص نے خاموشی کو غنیبت نہ جانا وہ جب بولے گا تو بےہدہ بات کرے گا یاد رہے بدخوئی ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی مودودگی میں بھی کوئی عبادت فائدہ نہیں دیتی اور خوش خلقی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا بہت سے گناہ ایسے ہیں دن کی ورہ سے بندہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے اور بہت سے ایسی عبادت ہیں جن یہ بندہ سے بندہ اللہ تعالی سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ متی و مغرور گنے گار ہوتا ہے اور گنے گار خادم مدی ہوتا ہے قدرت نے دماغ کو دل سے اوچھی جگہ دی ہے اس لئے جذبات کو ہر حالت میں تمیز کے تابع رکھنا ضروری ہے جس کے دل میں ماں کے لئے محبت ہے وزندگی کی کسی بھی مولڈ پر شکست نہیں کھا سکتا ہے کتنا بدقسمت ہے وہ جو ماں کے ہوتے ہوئے اس کی محبت حاصل لا کر سکی جب بھی فسرت ملے اسے سستی اور بیکاری میں مت گزارو اس کو اچھے کام پر صرف کرو چاہے اپنے لئے چاہے دوسروں کی لئے آٹی کی بوری کے اندر اجوائن خراسانی رکھ دو گھر میں رسک بارش کی طرح برسے گا ایسے شخص کی صوبت کے لئے رغبت کرنا دو تس سے پہلو تہی کرے ذلت نفس کا موجب ہے اور ایسے شخص کی صوبت سے پہلو تہی کرنا جو تیرے صوبت کی طرف مائل ہو قصور حمد ہے نکاح مرد عورت کے لئے جائز ہے جو اہل ایال کو حق ادا نہ کر سکے اس کے لئے نکاح مسنون ہے اور جو حرام سے نہ بس سکے اس پر نکاح فرض ہے اصل مسلمان وہ ہے جو اپنے ہمسائے پر احسان کر کے بھول جائے تیرہ پڑوسی غریب ہے تیرے متلکین حاجت مند ہیں تیرے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے اور تجھ پر زکاة واجب ہے اس پر ان کو بھی کچھ نہ دینا در حقیقت یہی معنی رکھتا ہے کہ تو ان کے افلاس پر خوش ہے اور یہی سب سے زیادہ ایمانی کمزوری ہے بشمن میں شرم و حیاء جوانی میں اعتدال اور پیری میں کفائے شواری اور آغمت اندیشی ضروری ہے